بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگرامی عید کے پرمسررت موقع پر پاک فوج نے پوری قوم کو عید کا بہت بڑا توفہ دینے کا اعلان کیا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوان نے کہا ہے کہ ملک کو اس وقت مشکل معاشی صورتحال کا سامنا ہے لہٰذا پاک فوج نے اس سال کے دفاعی اخراجات میں کمی کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے عید کی نماز لائن آف کنٹرول کے اگلے مرچوں میں تعینات فوجی جوانوں کے ساتھ ادا کی انہوں نے اس موقع پر کہا کہ پاک فوج مشکل کی ہر گھڑی میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑی ہے اور دفاعی اخراجات کی کمی کا اثر ہماری دفاعی صلاحیتوں اور جوانوں کی روز مرہ زندگیوں پر نہیں ہوگا اس کے علاوہ جوانوں کی تنخواہوں میں بھی معقول اضافہ ہوگا سر افسران کی تنخواہوں میں بڑھوتری نہیں ہوگی وزیراعظم عمران خان نے بھی اس فیصلے کی پرزور حمایت کی اور پوری فوج کو خراج تحسین پیش کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں پاک فوج کے دفاعی اخراجات میں واضح کمی کی رضا کرانا فیصلے کو سرحتہ ہوں اور انہوں نے یہ فیصلہ ملک کی مشکل اقتصادی صورتحال کی وجہ سے کیا اور ہماری حکومت بچایا گیا یہ پیسہ بلوچستان اور قبائلی علاقے کی ترقی اور خوشحالی پر خرچ کرے گی ناظرین اپنے اس احسار اور قربانی سے فوج نے ایک بار پھر پاکستانی عوام کا دل جیت لیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ہر مشکل حالات میں پوری قوم کے ساتھ کھڑے ہیں ناظرین ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل مستیریس لیکس کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو ضرور دمائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کے ساتھ دیئے گئے